دوستو تاریخ گوا ہے کہ پاکستان کے لبرل نے جب بھی یہاں پر مضموم مقاصد کے لیے سر اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے دماغ پر ایسی ٹھوکر ماری گئی کہ دوبارہ اس کا بال تک بھی زمین سے باہر آنے سے ڈرنے لگا دوازارہ کیس آپ سب جانتے ہیں اس کیس میں ناظرین دو موقف سامنے آئے ایک موقف یہ کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے اور وہ شدید مشکل میں ہے دوسرا موقف پاکستان کے دیسی لبرل کا تھا کہ لڑکی تو محبت کی شادی کے لیے گھر سے نکلی ہے وہ اہل محبت کے لیے ایک مثال ہے اور آج کی زمانے کی لیلہ مجلو کی اصل کردار ہے کل کے سسی پنو اور ہیر رانجہ آج کے دعا اور زہیر کو بنایا جانے لگا لبرلز کے سامنے سر پیٹا گیا دماغ کھپایا گیا ہاتھ جوڑے گئے کہ اس موقف کو فوقیت نہ دو اور اس موقف کو طاقت نہ دو کہ کوئی لڑکی ماں باپ کو رسم و رواجوں کو تحضیب و ثقافت کو اپنے اس گھر کو جہاں پر وہ پلی بڑی جہاں سے ایک ایک نوالہ کھا کر وہ جوانی کے قریب تر پہنچی اپنے بڑوں کی پگڑیوں کو اور اپنے پاکستان کی آئینی اور قانونی حدود کو پامال کر کے ایک چھچورے کی باتوں میں آ کر گھر سے باغ نکلے تو تم کہو کہ اسے پروٹیکشن دی جانی چاہیے اس کے موقف کو سہارا دینے کی ہمیشہ سے پاکستان کے ہر سمجھدار نے مخالفت کی لیکن وہ دیسی لبرل ہی کہاں کہ جب تک چہرے پر تماشے نہ پڑیں اور جب تک آنکھوں میں سرخ مرچے نہ جائیں جب تک دماغ کا لسن نہ بنیں اور جب تک سر پر ٹھوکرے نہ کھائیں تب سے پہلے وہ کوئی سمجھ درانا بات مان لے یہی ہوا کہ اغوا کی جو اس انوکی واردات کو یہاں کا لبرل پیارو محبت و عشق کی خوبصورت داستان کہتا تھا اس داستان کے تمام کرداروں کے چہرے سے نکاب ہٹنے لگے ان کے جھوٹوں کے پلندے کھل گئے اور سارے بانڈے پھوٹ گئے سب سے بڑا اور پہلا جھوٹ تو یہ تھا کہ دعا کو محبت کی اتنی تپش تھی کہ زہیر کی اٹریکشن یا اس کی مگنیٹک فورس اسے کراچی سے چلتے ہوئے لے کر لاہور لے آئی اور لاہور میں زہیر نے پھولوں کی سیج پر اس کا استقبال کیا سی ڈی آر ریپورٹ کا سامنے آنا تھا کہ جس میں ساری کالز کا ریکارڈ ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ نکیلے دانتوں پتریلی آنکھوں اور منحوس سیرے والا زہیر اور اس کے کارندے اور سہولتکار اغوا کے روز کراچی میں موجود تھے اور اس واردات میں بقاعدہ ملوث تھے میڈیا نے اغوا اغوا کا شور مچایا تو کہا یہ جانے والا کہ لڑکی شادی کر کے آئی ہے بلوغت کی عمر چیک کی گئی تو میڈیکل ریپورٹ کا یہ بتانا تھا کہ لڑکی تو ابھی مائنر ہے یعنی اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اہل ہی نہیں شادی کا جو ڈراما رچایا گیا اور معصوم دعا پر ان تمام دنوں پر تشتد کر کر کے جو بیانات اگلوائے جاتے رہے ان کا بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا دعا زہرہ مجسٹریٹ کی عدالت میں نمودار ہوئی اور بتایا کہ میں تو زہیر کو دور دور تک نہیں جانتی یعنی کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی میری اس کی راہیں جدا ہو چکی ہیں اور مجھے پروٹیکشن کے لیے دارال ایمان بیجا جائے زہیر کہا کرتا تھا کہ ہم نے پکے پرومیز کیے ہیں اپنی معصومیت کو ظاہر کرتے ہوئے انگریزی کے دو لفظ جارتا تھا اور کیک بچوں کی طرح میڈیا کے سامنے آ کر پاکستان کے باشعور لوگوں کو چونہ لگانے کی کوشش کرتا تھا کہ دعا اور زہیر محبت کی عظیم تردازتان کے دو کردار ہیں اور یہ ہمیشہ سے وفا کے وعدے کر چکے ہیں اب ناظرین ان سارے جھوٹوں کا اور مکرو چہروں کا سامنے آ جانا پاکستان کے دیسی لبرل کے مو پر زبردست تماشا ہے وہ تماشا کے جسے جتنا محسوس کیا جائے کم ہے لیکن وہ پاکستان کا دیسی لبرل ہی کیا جس میں محسوس کرنے کے لیے رتی برابر شرم موجود ہو پیغام کو ہم کر دیجئے لبرل کو اور زہیر اور علاقاروں کو ایکسپوز کر دیجئے